یمین کی چینل ہوم میٹ بلکل گھر کی چیزوں سے تقریباً یہ بنائی گئے اور یہ بہت جھٹ پٹ آسانی سے بن جاتی ہے میں یہ بنا کے سیل بھی کرتی ہوں آپ لوگ اسے بنا کے آرام سے میمانوں کو سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو پلیز 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 اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیے کریں اگر آپ کو دیکھیں ملے اینے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے پہنچ لکے سینل سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کیلئے سبسکرائے میں نے ایک پین لے لیا اس میں دو کپ دو داروں گی کپ کو ہی نورمل جو گھر میں عام جوز کرتے ہیں تو یہ جو دودھ ہے نا یہ فل فیٹ دودھ ہے یعنی اسے ابھی میں نے بوائل نہیں کیا دیکھ رائی ہو تو اسے بلائی وغیرہ نہیں اتاری گئی یہ وہ دودھ ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی دو چمچ کسٹرٹ پاوردر اچھا دو چمچ جو میں اس کے اندر کسٹرٹ پاورڈر ڈالوں گی یہ بہت زادہ بھر کے میں چمچ دالوں گی وہ چمچ ہے جو چاول کھانے کے لیے میں ہیں وہ بہت زیادہ بھر کے نہیں ڈالا ہوا یہ چمچ کے لیے یہاں کو بتا رہی ہے اور یہاں پر میں اس کو دودھ کے اندر اس کو اچھے طریقے سے کنے پھینٹ نوں گی تاکہ اس میں اندر لبس پھینٹ گئے تو اسے میں دودھ کے اندر ڈال دودھ کو میرا وائل آ گیا تھا اس کو اپنے پھر آنچ کی تھی تو یہاں پہ میں یہ ڈال دوئی اچھا یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے میں نے ڈال دودھ کے ساتھ اس کو پھینٹا نہیں ہے دودھ کو اس کی نہیں پھینٹا کہ اس کے اندر مجھے لمس چاہیے تو یہ اس طرح جیسے میں چمچ ہلا رہی نا آپ کو اس کے اندر لمس چاہیے اس طرح ہمیں یہ کسٹڈ چاہیے تو یہ کسٹڈ میں مل چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چینی ہس پہ ضرورت جو چینی ہمیں کتھ ہی چاہیے تھوڑے دیر کے لیے مزید میں اس کو اپنے پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے پھر اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کا آگے کا پروسس میں آپ کو پھر بتاتی ہوں یہاں پہ کسٹڈ ہو گیا ہے میرا ٹھنڈا اور یہاں پہ میں نے کریم بھی لے لیے وہی ویپنگ کریم ہے اس ویپنگ کریم کو میں اس میں ڈال کے اسے میں اچھے طریقے سے پھینٹ ہوں گی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو باولے باول کے نیچے جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے دیکھتی برف والی اس میں برف جمیئی تھی تو یہی میں نے اس کے نیچے رکھ دیتا کہ یہ اچھے طریقے سے پھٹ جائے اور اس پھول جائے اچھے طریقے سے اگر ایسا نہ کریں تو پھر یہ پھولتی نہیں ہے تو جیسے یہ پھولتی ہے تو پھر ہم اس میں وہ کسٹڈ شامل کر رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میری یہ ہو گئی اچھے طریقے سے یہ پھٹ چکی ہے تقریباً تو اس میں سب سے پہر ہمیں ڈالوں گی آم کا جوس کیا میں نے آم کا جوس بنایا تھا خالی ایک کام پہ یہ پھل ہم میں پاس ہے تقریباً تو یہ اس کے اندر میں شامل کروں گی اس کو اس کے اندر ہولڈ کر رہی ہوں اس پچپ کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس میں کسٹڈ ڈال دیتی ہوں پھر اس کو اس کے اندر ہی ہولڈ کرنا ہے اور تقریباً تقریباً یہ سارا جیسے ہی پھولتی تو اس کے اندراں پھر ایک دفع میں یہ کر دیتی اس کو ٹھینٹ لیتی ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرا بیٹر ہو گیا ریڈی اب اس کو میں رکھوں گی فریج میں تقریباً دو گھنٹوں کے لیے یہاں پہ دو گھنٹیں میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے ہلکی ہلکی ہے جم کی تھی سائیڈوں سے اس کو میں مکس کروں گی اور پھر اس سے ایک دفعہ پھر اس کے اندر میں میں نے بیٹر چلانا ہے اور دورے چلا کے پھر اس کو میں نے کسے ایر ٹائٹ باکس میں ڈالنا ہے جم نے کے لیے تقریباً ایک منٹ کے لیے میں اس کے اندر پھر بیٹر چلا رہی ہوں سانتی اچھے طرق سے اس کے اندر پھر مکس ہو جائے یہ ہو گیا ہے میرے بیٹر ریڈی اب اس کو میں اس باکس میں ڈال دوں گی اس باکس کا جو ڈھکان ہے وہ صحیح ٹائٹ ہوتا ہے اس جو پر اس کے اندر رکھیں میں اس کو سائٹ کر کے اس کو میں فریزر میں تقریباً آٹھ یا ڈھنٹے کے لیے اس کو جما دوں گی اچھا جب آٹھ گھنٹوں کے بعد آپ نکالیں فریز سے اور اس ٹائم پہ آپ کی تھوڑی ٹائٹ ہو آئس کریم تو اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ کیسے روک ٹیپریچر پر چھوڑ دیں تو یہ سائٹ ہو جائے گی پھر آپ کی بھی کل بزار جیسی یہ آئس کریم لگے گی یہاں پہ میری آئس کریم تقریباً جم چکی تھی اور میں نے اسے نکال دیا ہے اب اسے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ کیسی رکھتی ہے دیکھیں ماشاللہ جتنی زیادہ نرم ہوئی ہے اور بالکل کرسٹل فری ہے آئس کریم ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے اور کتنی زبدست یہ ریسپی ہے تو امید کرتے ہیں میری یہ ریسپی آپ لوگوں پسند آئے گی پلیز 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 اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی بریس کر دے کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے جاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ تین هو لنگ جدا ایران ایری ساتھ ایران